جنرل ریٹائر آپ بھی لطیف سا مرزت موجود ہیں بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا جنرل صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا تھیلی سیمیا سے متعلق کہ یہ ہے کیا کتنی ٹائپس کی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ پاکستان میں اس مرز کی اس وقت کیا صورتحال جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ سنو ٹی وی اور سنو پاکستان پروگرام کا کہ انہوں نے آج مجھے دعوت دی اور اس نہائیت ہی اہم موضوع کے لیے گفتگو کرنے کے لیے دعوت دی گئی تھیلی سیمیا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک موروسی بیماری ہے جو کہ والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہے اور پاکستان میں یہ ایک سیریس اس کا جو پریویلنس ریشو ہے پاکستان میں وہ ایک جن دنیا میں جن ان چند ممالک میں پاکستان ہے جس میں اس کا پریویلنس ریشو بہت زیادہ ہے یعنی تھیلی سیمیا کیریئر کا جو ایسٹی میٹڈ ہے وہ فائیو ٹو ایٹ پرسنٹ تک تقریبا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی اگر آبادی کا تناسب دیکھا جائے تو تقریبا سولہ سے سترہ ملین ہماری جو پاپولیشن ہے وہ تھیلی سیمیا کی کیریئر ہے اور جس کا ان کو پتا نہیں ہے کیونکہ تھیلی سیمیا کیریئر کے جو لوگ ہیں وہ ایک ہیلڈی لائف گزارتے ہیں اور اس سے ان کو پتا نہیں چلتا جب تک کہ ان کی آپس میں شادیاں ہوں اور پھر اگر کچھ بچے ان میں سے تھیلی سیمیا میجر کے یہ پیرنٹس سے آتی ہے اور پیرنٹس کو اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے کوئی سیمٹمز نہیں ہوتے جی کوئی بظاہر اس طرح کے اپنا سیمٹمز نہیں ہوتے لیکن اگر ان کو اس چیز کی اویرنس ہے کہ یہ تھیلی سیمیا کوئی بیماری ہے جس سے ان کے خون میں جو سرخ خلیے ہیں اس کی کمی ہوگی اہموگلے بن کام ہوگا اگر اس چیز کی اویرنس ہوگی تو پھر جو عام بنیادی ٹیسٹ ہوتا ہے ایک سی بی سی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ اس کے اندر جو ہیموگلوبین لیول اگر ایک خاص اس کی جو ایک لیمٹ ہے بارہ یا تیرہ اس سے کم اگر ہوگا تو اس سے ان کو کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ان کو کچھ ہیموگلوبین کا کچھ ڈس آرڈر ہے تو فردر ٹیسٹ سے وہ پتہ چل سکتا ہے لیکن جنرل صاحب آج کال ہر لڑکی کا جب آپ کرتے ہیں جو آج کال کے حالات ہیں وہ تو ہیموگلوبین کام ہی آتا ہے جی نہیں وہ پھر اس لیے میں کہہنا ہوں کہ اگر تو اس کا ہیموگلوبین کم ہے تو پھر ظاہر ہے وہ جائیں گے ڈاکٹر سے مشورد کریں گے وہ پھر ان کی فردر ہیموگلوبین کی سٹیڈیز کروائیں گے جس سے پھر یہ پڑا چلے گا کہ کیا یہ تھالیسیمیا کا کیریئر ہے کے نہیں اس لیے امپورٹنٹ یہ بات سمجھنے کی لوگوں کے لیے ہے کہ تھالیسیمیا کیریئر ہونا بزارتے خود کوئی ایشو نہیں ہے لیکن تھالیسیمیا کیریئر کا پتہ نہ ہونا وہ ایک سیریس ایشو ہے اور کمپلیکیشنز بعد میں کریئٹ کی جا سکتی ہیں اس کے وجہ سے اگر دونوں کیریئر کی شادی ہو جائے گی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں جنرل صاحب آپ کا زیادہ وقت پوجھ میں گزرا ہے تو تھالیسیمیا سے متعلق جو انجیو بھی آپ چلا رہے ہیں جو ادارہ آپ چلا رہے ہیں اس حوالے سے یہ آئیڈیا آپ کو کیسے آیا اور یہ آرگنائزیشن کیسے کام کرتی ہے اس طرح انجی کے 1994 میں ہماری فیملی میں ایک پدائش ہوئی تھی جس سے ہمیں آگائی ملی جب وہ نو مہینے کی ہوئی تو اس بچی کے بعد ہمیں پتا چلا کہ یہ تھالیسیمیا میجر کی پیشنٹ ہے تو جس کی وجہ سے ہماری فیملی میں اس چیز کا اویرنس آگئی پھر ہم نے ظاہر ہے پھر جب بھی شادیاں ہوں اور یہ ایکسٹینڈڈ فیملی سب نے سکریننگ کروانا شروع کر دی اور اس سے لے کے ابھی تیس سال سے میرا فوجی جو کیریر رہا میں ڈیفرنٹ سٹیشنز پہ پوسٹڈ رہا اور میں خاص طور پہ جو ہمارے دور دراز کے بورڈر ایریاز ہیں اندرونے سندھ بھی اندرونے بلوچستان بھی کے پی والے جو افغانستان بورڈر پہ بھی میری امپوریمنٹ رہی تو ان سب ایریاز میں اس کا پریولنس ریشو ہے اور چونکہ ہمیں اویرنس تھی تو اس لیے میں اس میں دلچسپی بھی رکھتا تھا اور میں مختلف اسپطالوں میں یا مختلف تھلسیمیا سینٹرز میں جا کے دیکھتا رہا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ پاکستان میں اس بیماری کی منیجمنٹ تو ہو رہی ہے انجیوز جو ہیں ڈیفرنٹ وہ کر رہی ہیں ان کا کیئر ٹریٹمنٹ بشک وہ بھی کوئی اتنا مربوط یا منظم طریقے سے نہیں ہو رہا لیکن بارحال ہو رہا ہے لیکن جو الارمنگ بات تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے ہاں اس کی پریونشن کے لیے اور اس ڈیزیز کی کنٹرول کے لیے کوئی خاطرخواہ کام نہیں ہو رہا بلکل ایسے تو اس لیے اس کو آفٹر ریٹائرمنٹ میں نے یہ بنائی ہے یہ فاؤنڈیشن اور ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے لیے اویرنیس کریئیٹ کریں اور آل پورے ملک میں جنرل صاحب اس بیماری کو روپ تھا ہم کے لیے حکومت کی جانب سے کیا کارکردگی کی جاری ہے کیا کچھ اس پر اقدامات کیا جارہے اور آپ لوگوں کے انجیو کیا کام کر رہے ہیں لیکن اس وقت ملک میں تقریباً ایٹی ٹو ایٹی فائیو انجیو اس کے لیے کام کر رہی ہیں اور وہ ساری کے ساری مختلف شہروں میں تھلسیمیا سینٹرز جو کہ جنرلی ڈے کیر سینٹرز ہیں اس میں تھلسیمیا میجر کے جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے بلڈ ٹرانسویزن اور آئرین کلیشن کی جو اس کے اسوسییٹڈ میڈیسن چاہیے اور جو ٹریٹمنٹ چاہیے اس کا وہ بندوبست کر رہی ہیں اسی طرح سرکاری صدح پہ ہاؤسپٹلز میں جو سیول ہاؤسپٹلز ہیں ڈسٹرک کے یا تحصیل کے وہاں پہ بھی کسی عدد تک ان کی مینجمنٹ ہو رہی ہے لیکن پریونشن کے لیے نیشنل گورنمنٹ کی سطح پہ کوئی نیشنل نیول کا پروگرام موجود نہیں ہے صرف پنجاب میں پنجاب گورنمنٹ کا ایک پریونشن پروگرام ہے جو کہ موجود ہے وہ کسی عدد تک کچھ کام کر رہے ہیں تو ہماری انجیو کا اور دیگر انجیو کے ساتھ مل کے ہمارا یہی پرپس ہے کہ گورنمنٹ کو بھی کسی وقت میں آج سے چند سال پہلے نیشنل اسیمبلی میں اور سندھ اسیمبلی اور کے پی اسیمبلی میں ایک ریزولیشنز ہوئے تھے کہ جی اس کا پریونشن پروگرام اور اس کے لیے وہ قانون سازی کی گئی تھی لیکن کچھ ایسے وجوات مجھے تیرل صاحب آخر میں اگر آپ ہمارے پروگرام کے توسط سے عوام کو اور حکومت کو کوئی پیغام دینا چاہے جی میں ڈیفنیٹلی یہ پرپس یہ ہے کہ ہم یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک سیریس ایشو ہے پریویلنس ریشو میں نے تھلسیمیا کیریئر کا آپ کو بتا دیئے بالکل تھلسیمیا میجر کا بھی تقریبا کموں بیش ایگزیکٹ ایسٹیمیٹس تو نہیں ہیں لیکن کموں بیش ایک لاکھ تیس ہزار ایک لاکھ چالیس ہزار کے قریب تھلسیمیا میجر کے پیشنٹس ہیں ان کا ایک سیریس ایکنومک برڈن ہے ان کا سائیکو سوشل سوسائیٹی کے اوپر برڈن ہے جس کا ادراک ہمیں ہونا چاہیے اور نیشنل لیول کے اوپر جو ایک پروگرام ہے اس کو ترتیب دینا چاہیے جس طرح دیگر ملکوں نے اور جن جگہ سے بیماری کا ڈسکوری ہوئی ہے وہاں پہ ابھی انہوں نے زیرو پرسنٹ اس کو کنٹرول کر لیا اس کا یعنی پریونشن is very much possible جو کہ ہمارے لیول ہمارے ملک میں بھی اس کو ترتیب دینا چاہیے بلکل ہم احتیاط سے اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں میجر جنرل ریٹائر عابد لطیف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سنو پاکستان کو آپ نے وقت دیا اور جیسے موزی مر سے کس طرح بچا جا سکتا ہے اس حوالے سے احتیاطی تدابیر آپ نے بتائیں